اسلام علیکم جے کے بول پر خوش آمدی ترکی کے عام انتخابات اب آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں صداتی انتخابات کا رن اف راؤنڈ بس ایک ہی دن باقی ہے اور ترکی کے لوگ دوسرے راؤنڈ میں جا کر اپنے صدر کا انتخاب کرنے والے ہیں رجب طیب بردوان اور کمیال کلیج داروگلو جو ہیں ان میں کانٹے کا مقابلہ ہونا ہے پہلے مرحلے میں رجب طیب بردوان واضح برطنی نہ لے سکے تھے لیکن قریب قریب تھے 49.51 فیصد ووٹ ان نے حاصل کیا اور اسی طرح سے کمیال کلیج داروگلو جو ہیں ان نے 44 فیصد ووٹ حاصل کیے تھے اس کے بعد جو تیسرے نمبر کے امیدوار تھے سنان ان کا کردار بڑا اہمیت کا حامل تھا چونکہ ترکی کے جو آئین ہے اس میں 50 فیصد کی واضح ووٹس یا حمایت ہے ووٹرز کی وہ لینا ضروری ہوتی ہے ایسا ہی ہوا کہ دوبارہ سے رن آف راؤن میں یہ معاملہ چلا گیا اور کنگ میکر ثابت ہونے تھے رجب طیب بردوان اور کمال کلیج داروگلو کے بعد تیسرے نمبر پر آنے والے سنان اور جو حالیہ دن ہیں ان میں سنان جو ہیں ان نے واضح طور پر ایک موقع بھی دیا اور ان نے یہ کہا کہ اگر کمال کلیج داروگلو جو ہیں وہ واضح کر لیتے ہیں اپنی پالیسی کو واضح کرتے ہیں بالخصوص ماجرین کے حوالے سے اور دہشتگردی کے حوالے سے تو پھر ان کی حمایت کی جا سکتی ہے لیکن کمال کلیج داروگلو نے یہ کیا کہ وہ ان کا ایک واضح موقع ہے اور اسی موقع کو لے کر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت سے لوگوں کی حمایت صرف اسی وجہ سے تھی کہ وہ جو ان کا بیانیاں ہے کہ وہ ماجرین کے حوالے سے نرم گو ہیں اور جو دہشتگردی ہے اس کے حوالے سے نرم گو ہیں کردستان کے حوالے سے ان کا ایک الگ موقع ہے اور بالخصوص مغرب کے حوالے سے ان کا ایک موقع ہے تو ایسی صورتحال میں کمال کلیج داروگلو جو ہیں وہ سنان کی حمایت نہیں حاصل کر سکے اور سنان نے جن نے پانچ فیصد ووٹ حاصل کیے تھے تیسرے نمبر پر آئے تھے ان نے رجب طیب اردوان کی حمایت کا اعلان کیا اور یوں رجب طیب اردوان انچاس فیصد ووٹ حاصل کرنے کے بعد مزید پانچ فیصد ووٹرز حاصل کرنے والے سنان کی حمایت حاصل کرنے کے بعد مضبوط امیدوار ہیں صدارتی امیدوار اور کمال کلیج داروگلو جو ہیں وہ بھی اس وقت اس سارے معاملے میں سارے مرحلے میں سارے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اپنی جو گیم ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے کوشہ ہیں کیسے کر رہے ہیں وہ یہ ساری چیزیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب اور فالو کر دیجئے گا آپ کو بتائیں کہ جو رن آف راؤنڈ ہے اس میں رجب طیب اردوان اور کمال کلیج داروگلو میں مقابلہ ہے اور سنان کے آنے کے بعد رجب طیب اردوان کی پوزیشن مستحقم ہو گئی ہے لیکن جو داروگلو ہیں یہ جو انکرا اور جو استمبول کے میئرز ہیں یہاں پر یہ ان کی پارٹی کہیں اور یہاں پر ان کی کوشش ہے کہ انکرا اور استمبول میں اردوان کو کمزور کیا جائے اور یہاں پر زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کیا جائیں جس کے نتیجے میں جیت جو ہے وہ پا سکتے ہیں لیکن یہاں پر فوکس جو ہے وہ طیب اردوان کا بھی فوکس ہے اور طیب اردوان بھی اس وقت مکمل طور پر انہی شہروں میں موجود ہیں اور یہاں پر کمپین کی جا رہی ہے اور لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کی اور ووٹرز کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے ووٹرز کو اپنی بات پہنچائی جا رہی ہے یقینا یہاں پر جو ہیں جو انکرا اور استمبول سمیت وہ علاقے جہاں پر میئرز جو ہیں وہ اپوزیشن جماعتوں کے ہیں ان کا کردار خاصہ اہمیت کا حامل ہوگا اردوان جو ہے وہ اس وقت مضبوط وکٹ پر کھڑے ہیں اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردوان جیت کے بہت قریب ہیں اور یہ نتائج جو ہے وہ اردوان کے حق میں جاتے دکھائی دیتے ہیں ووٹنگ جو ہے وہ 28 مئی کو ہونی ہے رنہ فراؤن میں لیکن اس کے باوجود اس وقت جو نتائج ہیں وہ واضح دیکھے جا سکتے ہیں کہ اردوان کی پوزیشن خاصی مستحقم ہے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اردوان کے لیے جس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردوان کو خاصی نقصان پہنچانے کی بات چل رہی ہے وہ مغربی سازشیں جو ہیں وہ بہت سرگرم ہیں اور کسی بھی طرح سے اردوان کو ہرانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اصل میں اردوان کا جو مغرب کے حوالے سے ایک واضح موقف ہے درگلو جو ہے وہ ایک لبرل سوچ کے عامی ہیں لیکن اردوان جو ہے وہ اسلامی نظریہ کے حامل ہیں اور اسلام پسند ہیں اور اسلامی عقائد کے اور اسلام کے شاعر ہیں ان کی حفاظت کی بات کرتے ہیں تو ایسے میں مغرب ان سے خاصا خائف ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو نتائج ہیں اس کے اوپر مغرب اثر انداز ہونے کی بھی کوشش کر رہا ہے تو یوں جو اردوان ہیں وہ اپنی سیاسی تاریخ کے ایک مشکل جو انتخاب ہے اس سے گزریں اور یہ نتائج آگے کس طرف جائیں گے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اب یہ معاملات کس طرف بڑھیں گے اٹھائیس مئی کو عام انتخابات ہونے ہیں صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوگی لیکن اردوان اور کمال کلیج داروگلو اپنا اپنا نصیب آدمائیں گے کیا کمال کلیج داروگلو اپنی سیاسی حریف کو پہلی بار شکست دے کر صدر منتخاب ہو سکیں گے یا پھر اردوان وہ اپنی سیاسی تاریخ کا یہ ریکارڈ برقرار رکھیں گے کہ وہ ہمیشہ ناقابل شخص رہے اور ترکی کی عوامی حمایت انہیں حاصل رہی اور وہ ترکی میں ناقابلے تسخیر رہے ہیں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے جیکی بول کو ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان